ہرے کرشنا تو بیس فروری کو وشش اکادشیاری جس کا نام ہے جایا اکادشی یا فیر جسے بہمی اکادشی کہتے ہیں بھوشتر پران میں بھگوان شکرشن اور مہاری یودشتر کے بیچ سمواد میں اس اکادشی کا ورنن ہوا ہے یودشتر مہاراج نے بھگوان کرشن سے پوچھا کہ ماغ ماس کے شکر پرکشی اکادشی کا کیا نام ہے ورت کیسے کیا جائے کس دیوتا کی پوجا کرنی چاہیے تو شکرشن نے اتر دیا راجن ماغ ماس کے شکر پرکشی جو اکادشی ہے اسے جائے کادشی کہتے ہیں سب پاپوں کا حرن کر کے موکش دینے والی اتمنتیتی ہے جو کوئی بھی سورت کا پالن کرے گا اسے پشاچ یونی پرابتنی ہوگی پشاچ یونی پرابتنی ہوگی اور اگر اس پہ کوئی پشاچ پریت بادہ ہے نیگٹیو انرجیز ہیں وہ سب ہی سماپت ہو جائیں گی تو بھگوان کرشن نے پراشین کال کی ایک کتھا سنائی کہ سورگ میں راجہ اندر نے دیوگن اپسراؤں کے ساتھ پاریجات ورکشت شعبیت نندن ون میں ویہار کرنے کے لیے ایک آیوجن کیا پچاس کروڑ گندرموں کے نائک دیو راج اندر نے اپنی اکچہ سے ون میں ویہار کرتے ہوئے مرت کا آیوجن کیا تھا گندرموں کے پرمک پشپ دنٹ چٹرسین اور ان کا پتر پشپ دنٹ کا مالیوان وہاں اپستی تھے چٹرسین کی پتنی کا نام مالنی تھا چٹرسین اور مالنی کی پتری پشپ ونتی وہاں ویراج مان تھی تو چٹرسین جو پرمک گندرم تھے ان کی پتری پشپ ونتی اور گندرموں میں جو پرمک تھے پشپ دنٹ ان کا پتر مالیوان ان دونوں کو وہاں بولایا گیا تھا یہ دونوں بھی اندر کی پرسنتہ کے لئے نت کرنے آئے تھے لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے پرتی آکرشت ہو گئے انوراک کی درشتی سے ایک دوسرے کے پرتی موہیت ہو گئے اور ان کا من وچھلیت ہو گیا اس سے شد گائن نہیں کر سکے کبھی تال گلت ہوتی تو کبھی گائن گلت ہوتا کبھی نت گلت ہوتا اس بات سے کروڑیت ہو کر اپمان محسوس کر کے اندر نے شاپ دیا آپ دونوں کا پتن ہو مورکھو تمہیں دکار ہے میں تمہیں سورگ لوگ سے نیچے پشاچ یونی میں بھیج رہا ہوں میری آگیا بھنگ کرنے کے فلسروپ تم اس یونی میں چلے جاؤ گے اندر سے ایسا شاپ ملتے ہی دونوں بہت دکھی ہوئے ہمالے میں جا کر پشاچ یونی کو پرابت ہو کر بھین کر دکھ بھوگنے لگے شریر پاتک سے پرابت ہوئے اس یونی سے پیڑت گفاؤں میں بھرمان کرتے تھے اور بڑے دکھی رہتے تھے یہ جو پشاچ یونی ہوتی ہے یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے یہ بھوٹ پریتوں سے بھین ہوتی ہے پشاچ یونی میں وقتی تمہوں کو ان سے گرسط ہوتا ہے سنان کرنا, مندر جانا پوجا کرنا اچھا نہیں لگتا اس کو مدیرہ, ماس اور سمبھوگ نتے اس کی عادت ہو جاتی ہے اور یہ گھٹے گھٹے اتنا گر جاتا ہے کہ وہ منوش کا رکت پینے کا عادی ہو جاتا ہے اور دوسرے وقتی کو بھی اپنے جیسا بنانے کے لیے پریڑنا دیتا ہے تو ہم سنتے ہیں ایسے کئی پرکار کے پشاچوں کی کہانیاں ہم سنتے ہیں اور لوگ بلتے ہیں یہ جھوٹ ہے پرنتو یہ بھوشتر پران میں لکھا ہے نرک یاتنائیں تو دکھدائی ہوتی ہیں پر پشاچیونی بہت زیادہ دکھدائی اور بھینک ہوتی ہے تو دونوں بڑی چنتہ میں رہتے تھے بھاگ سے جائے کادشی کا دن آیا دونوں نے کسی جیو کی ہتیا نہیں کری رکت نہیں پیا بھوکے پیاسے رہے سور اس تک یاکل رہے اور ایک برگت کے ورکش کی نیچے بیٹے رہے بھینک رات ان کے سامنے اپستیتوئی پر انہیں ندرہ نہیں آئی اور یہ کسی بھی پرکار کی سکھ کام سکھ انہوں نے نہیں کیا رات سماپت ہونے پر سوردھے ہوا دو آدشی کا دن نکلا جن سے نکاتشی کا پاران کرتے ہیں لوگ جہے کادشی کے انجانے میں ورت کرنے سے رات بر جاکران کرنے سے اس ورت کے پرہاو سے بھگوان وشنو کی ایسی کرپا ان کو ہوئی کیونکہ برگت کا پیڑ بھگوان وشنو ہے بھگوان کہتے ہیں برگت ورکش جو وٹ ورکش ہے اس کی لوگ وشنو سمجھ کر پوجا کرتے ہیں بھگوان کا پرتی دیتی سروپ ہے تو دونوں اس یونی سے مکت ہو گئے اور ان کی ہردے میں پھر سے پہلے جیسے انوراگ اتپن ہوا الانگ کاروں میں شعبت کرا گیا اور انہیں ویمانوں پر ویراجت کر کے واپس ہمالے سے سورگ لوگ لے جائے گیا دیوراج اندر کے سامنے پرسنتہ پوروک جا کر انہیں سادر پرنام کیا انہیں پورو روپ میں دیکھ کر اندر آشر چکت ہوئے اور پوچھا کونسے پورن کے پرباہ سے آپ پشا چونی سے مکت ہو گئے میں نے تو تمہیں شعب دیا تھا کس دیوتا کی پوجا سے ایسا ہوا تو مالوان نے کہا ہے سوامی بھگوان کرشن کی کرپا سے اور ان کی اکادشی کے ورت سے ہم پشا چونی سے مکت ہوئے دیوراج انہیں نے کہا اب میرے کہنوں سار آپ دونوں امرت کا پان کریے جو لوگ بھگوان کرشن کی شرن لیتے ہیں اور اکادشی کا ورت کرتے ہیں اندر کہتے ہیں وہ تو میرے لیے بھی پوجنی ہوتے ہیں آپ کا سواغت ہے تو بھگوان کرشن نے کہا یودشتر اس لیے سی کادشی کا ورت کرنا چاہیے برہم ہتیا کا پاتک اگر لگاؤ کوئی ہم سے جیو ہتیا ہوئی ہو انجائنے میں ہم سے کتنے سارے چیتی کوکروچ مرے ہوں گے ان سب کی ہمیں پاپ لگا ہے اس جیو ہتیا کا تو جائے کادشی کے ورت کا پالن کرنے سے سبھی پرکار کے پاپوں سے مکتی ہوتی ہے پشاچ یونی سے مکتی ہوتی ہے نیگٹیو پشاچ سے مکتی ہوتی ہے پشاچ لوگ جو رات میں عدیتر وچرن کرتے ہیں دن میں سوتے رہتے ہیں بلکل چمگادر جیسا ان کا جیوان ہوتا ہے اور اس اکادشی کے بل سے یہ سب سماپت ہو سکتا ہے اس اکادشی کے دن اگر اچھا بھجن کیا جائے تو دان اور یگی کرنے کا انوشتھان کا پھل ملتا ہے اس کی مہمہ سرون کر لے اگر کوئی تو اگنیوشت یگ کا پھل ملتا ہے تو اتنی عدبوت یہ اکادشی ہے تو کئی بار لوگ یہ پرشن پوچھتے ہیں کہ اکادشی کے تیتھے کے دن اگر کوئی مہتا جی ان کا رجسولہ ہو جائے اگر ان کا ماسک دھرم کا سمیں آ جائے تو کیا وہ اکادشی ورط بھنگ ہو جاتا ہے کیونکہ اکادشی کے دن اگر آپ کے بلڈ نکل جائے تو وہ اکادشی کا دن بھنگ ہو جاتا ہے تو اس لیے شیو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ شیو کرنے سے کٹ لگتے ہیں بلڈ نکلتا ہے یا دھیان پور وقت کھانا بہت سارا بنا رہے ہیں تو ہاتھ میں کٹ لگ سکتا ہے تو کم بھوجن فلاہار کر کے جینا چاہیے اور ایسی کسی چیز میں نہیں آنا چاہیے جس میں بلڈ نکلے پر انجانے میں چوٹ لگ جائے اور بلڈ نکل جائے تو اس کو ہم نہیں کاؤنٹ کرتے ہیں اس کو شاستر کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں کسی ماتر جی کا ماسک دھرم کا سمیں آ جائے تو اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا تو کیا ماسک دھرم اگر ہو تو کہ ایسے سمیں میں اکادشی کے دن بھوجن گرہن کر سکتے ہیں کیونکہ پھر اکادشی تو بھنگ ہو گئی تو نہیں اکادشی کے دن بھوجن گرہن نہیں کرنا چاہیے یہ شرنگی رشی کا کتن ہے شاستروں میں ملتا ہے منوش کو اکادشی کے دن کبھی ان گرہن نہیں کرنا چاہیے سبھی پرکار کے پاپوں سے اس ورد کو کرنے سے مکتی مل جاتی ہے اس لیے اگر کوئی دکتی سنہین بھتیا ورین پرسنگین یتا تتا نیہنتی سروا کلوشم اکادشیام ستو ہری ہری بھکتی ویلاس میں سناتنگو سامنے کے سنہین وشات اگر کسی نے بڑے سنہین سے اس ورد کا پالن کیا بھکتی وشات بڑے بھکتی بھاو سے پالن کیا شترطہ وشات شترو وش پالن کیا کیوا پرسنگات جس کسی پرکار سے کاشتی تھی میں اگر ہری کی ستوتی کری ہے تو سمست پاپوں سے وہ ونشت پاپ سماپت ہوتے ہیں اور وہ مکت ہوتا ہے یہ برہمہ ویویت پران کے اندر بھی ورنن کیا گیا ہے منوش اکاشی میں اپواس کرنے پر سمست پاپوں سے مکت ہو کر شریف وشنو کے پرم پد میں گمن کرتا ہے یہ ہری بھکتی ویلاس میں سناتنگو سوامی کہتے ہیں ایک آدشانتو پرابتایم سمو اپوشہ ایمان وہا سرو پاپ ونر مکتہ یانتی وشنو پرم پدم پاشا کرتے ہیں اس جائے کادشی کو آپ بڑے ہی یتن پوروک پالن کریں گے اور دو آدشی کے دن اس کا پارن کریں گے پارن کا سمیٹ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے موسیقی موسیقی